اللہ علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بلکل نو آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں مارکٹ میں یہ اس طرح کا کپڑا بہت ان ہے آج کل مارکٹ میں آیا ہوئے اس کو کرش کے نام سے سلک میں بھی ہے اور یہ تھوڑا سا اکڑا کپڑا ہے اس میں بلکل شاموس سلک میں بھی کپڑا آیا ہے اس کے میکسیز اور پروکز وغیرہ اور باکس ٹراؤزر وغیرہ کھلے پانچولا جو شرارہ ٹائپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فیشن میں ہیں تو اس کی کٹنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے دیکھنے میں یہ ہمیں بہت ٹرکی لگتا ہے کہ یہ اتنی چونٹ کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کیسے کریں گے تو آج میں اس کے ساتھ اس کا شرارہ سا بنانے لگی ہوں میرا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے آپ اپنے سائز کے مطابق اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ اس میں یہ ٹرپز شیئر کروں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں اور کٹنگ اس کی کیسے کر سکتے ہیں بہت یوسفل ویڈیو ہونے والی آپ کمپلیٹ واج کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے اور آپ آرام سے گھر پر اس کو تیار کر سکیں اس کے ساتھ نیچے ہم اس کی سار والی پی کو بھی کروا سکتے ہیں سار والی پی کو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا ہے میں اس کے نیچے پہنچے پر کین کین پٹی یوسف کروں گی یہ اس طرح سے نیٹ کی ملتی ہے اس طرح سے سخت نیٹ ہوتی ہے جو کہ پروکس کے نیچے بھی یوسف ہوتی ہے تو میں اس کے نیچے اس کو یوسف کروں گی اور ساتھ میں 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 نے یہ تھوڑا سا کپڑا لیا تو اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ میں نے اس کے بیلٹ یا نیفہ کہہ سکتے ہیں وہ لگانے کے لئے اس کے باقی ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم آگئے ہیں کٹنگ کی طرف یہ ہمارا ناپ ہے میں اس ناپ پہ کٹنگ کروں گی کیونکہ یہاں جگہ تھوڑی سی کم ہے تو آپ کا چیسے سمجھ میں آئے اور یہ بڑوں کا ناپ ہے آپ اس ناپ پہ بنا سکتے ہیں لبائی میں پچیس لوں گی میڈیم سائز کی تھرٹی ایٹ ہوگی آسن جو ہے میں اس کا ٹین رکھوں گی میڈیم سائز کا آپ ففٹین رکھیں گے ریڈی آسن اور پانچہ میں تھرٹین رکھوں گی آپ جتنا چاہے مرضی بڑا پانچہ رکھ سکتے ہیں اور بیلٹ کے لئے میں نے یہاں پر فور انچ کا پیس لیا ہے جو کہ ٹو انچ ہمارا چلا جائے گا اوپر سے لاسٹک ڈیرڈ انچ چلا جائے گا اور باقی ہمارے پاس ٹو انچ ہمارے پاس بچنا چاہیے باقی کا ہم نیچے سے جتنا پیس ٹو انچ کا بیلٹ لگا کے باقی جتنا بچتا ہے وہ ہم اس میں سے کٹنگ کریں گے بہت آسان کٹنگ ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ناپ ہے اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کپڑے کو کھول کے اور یہ دیکھیں عرض ہمارا اس کا بڑا ہوتا ہے تو جب آپ بڑوں کا بنائیں گے تو آپ عرض وائز اس کو ایسے ڈبل کر کے رفلی جتنا آپ نے پانچہ رکھنا ہوگا یہ دیکھیں یہ کافی ہے بڑوں کے لیے تو یہ میں اس کی چڑھائی ناپ لیتی ہوں یہ تقریبا میرے پاس 18 ہی پوری آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنا ہی رکھیں گے اور اسی طرح سے آپ دو لیند دو کٹ کر لیں گے اب میں چھوٹا بنا رہی ہوں تو میں اس کو عرض وائز بھی ڈبل کروں گی کیونکہ مجھے یہ کپڑا پورا ہو جائے گا یہ میرے پاس ڈبل کر کے ٹرنٹی فائیو ٹرنٹی سکس آ رہی ہے لیند تو میرے لئے کافی ہے ٹھیک ہے اور چوڑائی میں میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ رفلی دیکھیں 13 انچز آ رہا ہے میں نے اس کو اتنا پورا کیا ہے 13 انچز کا مجھے یہاں پر چاہیے ٹھیک ہے اس کی کوئی فٹنگ نہیں ہوتی اگر تو آپ سے یہ مینج نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو ہلکا سا یہاں سے پریس کر کے اور پھر آپ نشان لگا لیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو بلکل آرام سے یہاں سے ہم اس کا ناف دیکھیں گے کہ ہمیں یہ بکایا حصہ 23 ہمارا چاہیے 23 plus 2 انچز نیچے سے میں رکھ رہی ہوں فرحال 3 انچز رکھ رہی ہوں 23 plus 3 یہ تو ہمارا بلکل پورا پورا ہے تو اوپر سے ہم 2 انچز کا بیلٹ چھوڑ کے جتنا باقی بجتا ہے تو 10 انچز رکھنا تو ہم نے 8 انچز یعنی کہ 8 انچز پر یہاں سے نشان لگانا ہے آپ پڑے پر بنائیں گے تو آپ 13 انچز کا نشان لگائیں گے ٹھیک ہے میں چھوٹا بناوں گی میں نے الگ نہیں کیا آپ سب سے پہلے پوائنٹ سے الگ کر لیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں سے 8 انچز پر نشان لگاؤں گی 2 انچز کا رکھتے اور یہاں سے ہلکی سی گھلائی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر گھلائی کی وجہ سے ہمارا ریڈی جس وقت ہم کریں گے تو 8 انچز پر ریڈی آئے گا اور اس کے بعد ہم نے ہلکا سیان سے شیف دے دینی ہے بس اس کی یہ کٹنگ ہے ہمیں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سیٹ کرنے کی اب اس کی کٹنگ کر لیں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو یہ آگے پیچھے ہو رہے تو آپ اس کو ہلکا سیان سے پریس کر کے سیدھا کر کے اور پھر بھی کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں آتا ویسے کوئی ایشو نہیں آتا یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی بڑے بڑوں کی آپ نے کیا کرنی ہے لیندھ یہاں سے آپ نے تھرٹی ایٹ میں سے ٹو مائنس کر کے لیندھ چھتیس لینی ہے چھتیس پلس ساڑھے تین اینچ نیچے سے جو کہ میں نے کین کین لگانے اس لئے لی ہے آپ نے پی کو کرانی ہو تو آپ ایک اینچ ایکسٹر لیں گے اور یہاں سے آپ نے سیدھین اینچ کے لیے آپ نے تھرٹین اینچ پر یہاں پر تھرٹین اینچ پر مارک کرنا جب آپ گلائی دیں گے تو یہ خود ہی مارجن وغیر اس میں نکل آئیں گے اور باقی کو آپ نے یہاں سے شیف دے دینی ہے سیدھی بڑوں کے لیے شیف سیدھی آئے گی کیونکہ یہ اوپر سے بھی ان کا یہ پارٹ کھلا ہوگا یہاں سے ہم اس کو تھوڑی سی چونٹ دیں گے بیٹل کے لیے میں نے کیا لیا میں نے یہ کپڑا لیا اور میں نے اس کو ایٹین اینچ چوڑا لیا تو یہ میں نے یہاں پر لگاؤں گی اور جو تھوڑی بہت چونٹ آئے گی وہ اس میں ہم ایٹ کریں گے یہاں پر ہم لگاتے وقت اس کو میں آپ کو سٹیچ کرتے وقت بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے کیا اور یہاں پر میں آپ کو کینگین بھلٹی بھی لگانا ہم بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کی سٹیچنگ شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جاتے جاتے ویڈیو لائک کر دیں تھینک یو